اسلام علیکم نیوز پلیس کے ساتھ میں ہوں رحابہ دلشاہ نظر ڈالیں گے ہیلائنز پر وزیراعظم نواز شریف سے وفاقی وزیر خزانہ ساگڈار کی ملاقات جیائیٹی میں پیشی سے مطالب تبادلہ خیال اساگڈار نے وزیراعظم کو آج جیائیٹی کے سامنے پیشی اور موجودہ جوابات پر اعتماد ملیا پنامہ کیس کی تقیقہ جیائیٹی کا اجلاعظ وزیر کے سبراہی میں جاری نواز شریف کے چھوٹے صاحب زادے حسن نواز تیسری بار جیائیٹی کے روبرو پیش چیمین تیریکن صاحب امران خان کہتے ہیں کہ نون لیگ اور موٹو گینگ جیائیٹی کی تشکیل پر جشن جلد بھول جائیں گے کپتان کا اپنا ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ جیائیٹی کابو نہیں آ رہی تو اسے بدنام کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے مقبوزہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوسس نے سرچ آپریشن کے نام پر زلہ پلواما میں گھر کا محاصرہ کر کے وہاں موجود دو نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا کراچر کے علاقے اور انگی ٹاؤن قبرستان میں دھماکے کا مقدمہ درچ کر لیا گیا مقدمہ نمال مفراد کے خلاف درچ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے رانوما ڈاکٹر آسم حسین کی اتصابہ دارت کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا محلو میں رہ کر نون لیگ کے جی آئی ٹی میں تفتیش ہو رہی ہے جی آئی ٹی میں ہمارے بھی ماں و بہنوں کے نام ہیں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی جیتنے والی کومک ٹرکٹ ٹیم کو وزیراعظم کی جانب سے انعامی رقم دینے کا اعلان سام آباد ہائی کورٹ میں چالنج دخواست گزار کا موقع ہے کہ عدالت وزیراعظم کو ٹیکس کا پیسہ انعامی رقم میں باتنے سے روکے برلین کے بارڈکل گارڈن میں دنیا کا سب سے بڑا اور بدبودار پھول کھل اٹھا ہے جسے دیکھنے کے لئے شائقین کی ایک بڑی تعداد گارڈن کا رکھ کر رہی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی کا رجحان ہنڈرین ڈیکس میں ایک ہزار پانسو چھتہ پوائنٹ سے کمی پی ایس ایس ہنڈرین ڈیکس پنتالیس ہزار کی حد بھی برقرار نہ رکھ سکا اور شہن شہ مقالبات راج کمار کو مددہوں سے بچھرے آج گیانہ پر سبیت گئے ہیلائن صاحب نے جانی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے آپ وزر کیجئے ہماری ویب سائل نیوز پلاوز ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی